اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا قادری بھائی میں امیند کرتا ہوں کہ آپ سب غریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نہائی تھی ازمودہ نیاب اور مجرب عمل کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے انیمہ زوش پری کی تسخیر یہ عمل مجرب اور ازمودہ ہے اس عمل کو ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن پانچ وقت نماز کی پبندی کرنی ہے رزقِ حلال کھانا ہے اس عمل میں بڑا گوشت آپ نے نہیں کھانا باقی کسی قسم کا کوئی پریز نہیں ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہو نہ ہاں تو اس میں جانت کی طریقہ کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی اس میں دن کا کوئی لحاظ ہے جس دن چاہو آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہو لیکن عمل جس کمرے میں آپ لوگوں نے عمل شروع کرنا ہے اس کمرے میں عمل کے دوران آپ تنہا ہوں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے کمرے میں اندھیرہ کر کے آپ نے عمل کو پڑھنا ہے اور ایک ہی لفظ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے بہت آسان اور گہرے نیاب ہے یہ عمل اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجیش نہ ہو وا سے زوشے ایک لفظ ہے وا سے زوشے اس کو تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور یہ اکی دن کا عمل ہے اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ اس عمل میں کامیابی ہوگی یہ انیمہ زوش جو پڑھی ہے نا یہ زوش قبیلے کی حکمران ہے سردار ہے پورے قبیلے میں کسی کی اتنی جرتنے کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے اس پری کی تسخیر اس لیے کی جاتی ہے کہ جو بندہ اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ پری اس کو دنیا کے علوم سکھاتی ہے ہر موڑ پہ اس کی مدد کرتی ہے مال و دولت سے نواز دیتی ہے اور ایک بات یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے جب یہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھ کے اس کے ساتھ کول قرار کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حسن میں مست ہو جائیں اور یہ ٹائم نکال لے آپ کو چگمہ دے اور نکل جائے آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے اس کے ساتھ کول قرار کرنا ہے اسے قسم لے لینے ہیں جب آپ اسے قسم لے لگے تو آپ نے اس کے مطالبہ کرنا ہے کہ مجھے آپ کوئی نشانی بھی دیں تاکہ میں دوبارہ آپ کو بلا سکوں جب یہ آپ کو نشانی دے رہے گی جب تک وہ نشانی آپ کے پاس رہے گی اللہ کے حکم سے یہ اور اس کا پورا قبیلہ آپ کا نوکر بان کرائے گا عمل کے دوران جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ دروت عبرہیمی پڑھنا اور بیچ میں اکی مرتبہ آیات الکرسی کو پڑھ کے نیو چاکو چھوری اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے اور جس جگہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی جگہ زمین پر ہی آپ نے سونا ہے یہ شرط ہے اس عمل میں کہ سونا زمین پر ہی ہے جس جگہ آپ نے عمل کرنا ہے اسی جگہ آپ نے زمین پر سونا ہے تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ایسا نہیں کرنا کہ عمل پڑھ لیا اور چار پائی پہ جا کے سو گئے نہیں جدھر آپ نے عمل پڑھا اسی جگہ پہ ہی اسی اثار میں ہی آپ نے سو جانا ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے پھر اس عمل کو کریں اور اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے اپنے دائیں بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امیند کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پہ مجھ سے عمو پہ ورسا پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم اسلام علیکم بیبرز آپ دیکھ رہے ہیں دلسماتی دنیا کا خیانہ یوٹیوب چینل دوستو اور میرے بھائیوں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دکھا دیں تاکہ آپ میرے بھائیوں کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے دوستو سبسکرائب کرنا مطبول ہے تو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف دوستو